ہمارے چنل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دیں چلے ہیں مکہ پہ چڑھائی کرنے کی اور بڑی شان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی آج اگر کوئی باڈی گارڈ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں اس کا اللہ پہ توقل بولو نا نہیں یہ تو موت سے ڈرتا ہے تو نبی کو کیا ضرورت تھی جنگی ٹوپی پہننے کی ارے اس لیے پہنی تھی نا کہ تاکہ کوئی لڑائی ہو تو تلوار اثر نہ کرے حفاظت کے لیے پہنی تھی نا تو پتہ یہ چلا کہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنا توقل کے خلاف نہیں ہے گارڈ بھی علماء کے پاس یہ کوئی بھی آدمی ایسا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے اس کے پاس گارڈ بھی ہونے چاہیے اور سیکیورٹی کا پورا انتظام بھی ہونا چاہیے تو ہمارے نبی نے لوہے کی ٹوپی پہنے کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ جنگی ٹوپی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر اور تلوار اور تیر اور زرہ ہاتھ میں لے کر اپنی فوج کی کمان کرتے ہوئے سرودے دعالم سید الانبیاء کمان کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں مکہ میں جنگ کرنے کے لیے چونکہ مسافر تھے بہت سے صحابہ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے حالت ہی ہو گئی کہ بہوشی کی کیفیت ہونے لگی اثر کا وقت جب تھا نا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو یہ بھی کیا اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں نا حالانکہ خود آپ نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ میدان جہاد میں جب بورڈر پہ ہوتے ہیں روزہ رکھا کریں ایک دن کا روزہ آز نے پھر بھی نہیں توڑا اور وقت پر افتار کیا تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ عجر پا گئے ہیں آج جنہوں نے روزہ توڑا ان کو عجر زیادہ ملا جنہوں نے رکھا ان کو عجر کم کیوں جنہوں نے توڑا انہوں نے نبی کی اطاعت اس سے ایک اور مسئلہ پتا چلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے چاہے اس میں ہماری آسانی ہو یا ہماری مشکل بعض شریعت میں ایسے کام ہیں کہ وہ ہیں بھی مزیدار اور شریعت میں ان کی ترغیب بھی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو چونکہ یاشی ہے اب دیکھو افتار میں جلدی کا حکم ہے نا حالانکہ مجاہدہ کس میں ہے کہ دیر سے افتار کریں اب آپ جو سبر کر کے دیر سے افتار کریں اور جو کہے نہیں میں تو ابھی فوراً افتار کروں گا تو سواب کس کو ملے گا ہے بھئی فوراً افتار کرنے والے بغیر سہری کے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے نا اور سہری کے ساتھ آسان ہے لیکن سواب زیادہ کس میں ہے سہری میں سہری کے ساتھ روزہ رکھو تو اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈالنا جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے اس سے کوئی سواب نہیں ملتا اسی میں چار شادیاں بھی ہیں یہ ایک ایسا کام ہے جس کو لوگ عیاشی کہتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں تو مزے اڑانے والی بات ہو گئی تو بھائی اگر حقوق پورے کر رہے ہو نا تو یہ ایسے مزے ہیں جس پہ سواب بھی ملتا ہے نبی نے حکم دیا سب صحابہ کو کے روزہ توڑ دیا جائے تو جنہوں نے توڑا ان کو زیادہ عجر ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے دس ہزار کا لشکر دیکھ کر مکہ والوں میں لڑنے کی حمد نہیں بھئی اب جب اتنا بڑا لشکر مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والے ڈر گئے کہ اب تو ہماری خیر نہیں اب تو کھوپڑیوں کے مینار بنیں گے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے ایسے ظلم کیے تھے تیرہ سال مکہ میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ پہ برچہ مارا تھا ایک بدبخت نے حضرت بلال کو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا اور خباب بن عرد کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا کتنے صحابہ کو قتل کیا گیا کیسے کیسے مظالم اور اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں سولہ حدیبیہ کی پھر خود ہی ایگریمنٹ بھی توڑ دیا اتنا ظلم اتنا ظلم تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ پر گزار بنیں گے اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدُ ان میں کچھ تو اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہتے ہیں اور اکثر لوگ ایگریمنٹ پہ قائم نہیں رہتے بلکل ایسے جیسے وہ ایک آدمی نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی جو ہے نا پانی میں ڈوب رہا تھا لوگ منتیں مان لیتے ہیں نا یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے تو وہ ایک آدمی پانی میں دریہ میں ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے نا اب وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی تو کسی نے کہا منت مان لے کہ غریبوں کو دیکھ کھلاؤں گا میں تو وہ کنجوس آدمی کہا منت مان تے تو پہلے زمانے میں منتیں پیسوں کی مانی جاتی تھی زیادہ تر تو کسی نے کہا منت مان لے دیکھ غریب کہ دعا مانگ رہے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے موت دے دے اوپر سے اس نے رسہ پھکا اور اس میں پھندہ بناوا ہے وہ پھندہ اس کے سامنے آکے لٹک گیا اور یہ دعا مانگ رہے اللہ موت دے دے تو جب پھندہ سامنے دیکھا نا کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہے اوپر درخ سے اس بندے نے نا ڈراما کیا اس نے کہا اے میرے بندے تو چونکہ بار بار موت کی دعا مانگ رہا تھا تو آج میں نے تیری دعا قبول کر لیے تو اس میں اپنا سر داخل کر لے میں تجھے اٹھا لوں گا تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی کسی سے مزاک بھی نہیں کر سکتا اے اللہ یہاں تو کوئی کسی سے تو حضرت عکرمہ رضی اللہ انہوں نے منت مانگی مانی کہ اللہ بچا لے گا تو تو اپنی اس منت پر قائم رہے ایسے لیکن کچھ عرب کے سردار ایسے تھے جن کے بارے میں نبی نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو ان کی بخشش نہیں ہے تو یہ کیا ہے اسلام میں وہ بھی ہے اور یہ والا پہلو بھی ہے تو یہ بیلنس والی زندگی ہے موسیقی موسیقی